بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی اپنی سپائسیز میں سارے ڈالی تھے یہ آپ کو دے دوں گی اور یہ چکن ہے اس کو اپنے اچھی طرح سے سرکے والے سرکے میں دھوکے سرکے کے ساتھ اس کو اگر دس منٹ چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے اور میں نے دوپہر کو کیا ہے تو آپ لوگوں بھی مزی آپ اس کو رات کو کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اگلے دن آپ لوگ اس کو بہت اچھا مرل بس کا فلیور ہے اور بہت مزی کا بنے گا آپ لوگوں لازمی میری ریسپی کو بنا کے دیکھیں اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا اچھا جی ہے اب شروع ہو گیا کام یہ حسن اور آئیشہ نے اس کو سیکھ میں ڈال کے اور یہ بننے کے لیے رکھ دیا تھا ساتھ میں حسن اب رائس بنائیں گے ہم حسن کی ریسپی کو فالو کرتے ہیں یہ میری ریسپی نہیں ہے یہ حسن نے یاد بنایا تھا اور کبھی کبھی اگر آپ کے شوہر بنائیں تو پھر ان کی تاریخ کرنی چاہیے اور الحمدللہ حسن نے بہت اچھا بنایا تھا تھوڑی سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ نہیں کرتی جو کھواتین کچن میں کام کرتی ہیں تو یہ حسن نے میری سنی نہیں تھی یہ ریکھے کہ آگے آپ لوگ یہ غلطیاں نہ کیجئے کہ جو حسن کر رہے تھے میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ میں حسن کو بول رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ریکھیں اب آگے دیکھیں دہی ڈال دیں گے اور دہی کو کھین کے ڈالنا تھا انہوں نے ایس سے ہی ڈال دیا تو یہ حال ہو گیا آپ یہ غلطی ہرگز نہ کیجئے کہ ریسپی میں آپ کو پوری ڈسٹیپیا میں دے دوں گی حسن کا جو یہ رائس بنانے کا طریقہ ٹوٹلی چینج ہے ایک ہوتا ہے ہم آلو والے چاول بناتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ہٹ کے ریسپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کہ اس کے پاس آلو آلو ڈال کے ہم نے اس کو پانی ڈال کے دم لگا دیا تھا اور تقریباً ڈس سے بارہ منٹ میں آلو آپ کے گھل جائیں گے اور جی الاف کے کام دیکھیں وہ چھوٹی مہن کا بانسر ہے اور اس کے اندر الاف صاحبہ ہے ہاں جی چاول ڈال دیئے ہم نے آلو میں اور اس کو اب ہم جو ہے نا اپنے چاولوں کے حساب سے آپ نے اس کو ریڈیکل لینا ہے اور یہ جو رائیتے کی ریسپی ہے یہ بھی حسن کی ہے چاول بہت اچھے اور الحمدللہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اس میں یہ رائیتہ بھی حسن نے بنایا ہے یہ ریسپی بھی حسن کیا رائیتہ بھی اچھا بنا تھا تو اس میں یہ ساری ریسپی میں آپ کو ڈسکرپیوں میں دے دوں گی اس کے بعد اس سے اچھی طرح سے مکس کر کے 10-15 منٹ فریزر میں رکھ دینا ہے الحمدللہ تندوری چکن بھی ریڈی ہو گیا تھا بعد میں حسن نے اس کے اوپر لیمبو بھی ڈالا تھا تو بہت اچھا flavor تھا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اب ہم کھانا کھاتے ہیں آپ لوگ بھی لازمی میری ریسپی کو ٹرائے کریں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اللہ حافظ